جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں بینچ کا فیصلہ سموٹو کا اختیار سپریم کورٹ کے تین ججز کو ہوگا قومی سمبلی میں عدیہ سے متعلق اہم قانون سازی ہوگئی سابق وزیراعظم نواز شریف کو از خود نوٹس پر سزا کے خلاف اپیل کا حق مل گیا یوسف رضا گلانی اور جہانگیہ درین بھی عدالتی فیصلوں کو چیلنج کر سکیں گے سزاؤں کے خلاف اپیل کے لیے ایک ماہ کا وقت ملے گا یہ ایک منشیات زدہ شخص کے کہنے پر پنجاب کی اسیمبلی توڑی کیوں گئی اون آئین کا حلیہ بگاڑ کے وہ حمزہ شہباز شریف کی حکومت توڑی گئی گدے کے اوپر لکیرے ڈال کے اس کو زیبرا بنایا جائے مگر گدہ تو گدہ ہوتا ہے زیبرا کبھی نہیں بن سکتا اور اب وہ گدہ ریاست کو دولتیاں مار رہا ہے اس جلسے نے منارہ پاکستان پر جلسہ کرنے والے کو کھڑے میں پھینک دیا کھڑیاں والوں نے پی ٹی آئی کو کھڑے میں پھینک دیا مریم نواز کا جارہانہ انتاز بولیں چھ سال تک گدے پر لکیرے بنا کر زیبرا بنایا گیا سہولتکاروں کے جانے سے لکیرے مٹ گئیں ایک منشیات زدہ شخص کے کہنے پر پنجاب اسمبلی کیوں توڑی گئی ایسے شخص کو چڑیاں گھر میں رکھ کر ٹکٹ لگانی چاہیے چیف جسٹس ساکیب نصار کی قیادت میں جس طریقے سے ہمارا سپریم کھوٹ نے آئین تو روائے چیف جسٹس کے پاس کہاں پاور ہے کہ وہ ڈیم فن بنا دے کونسا آئین کونسا قانون کے مطابق کہ وہ پورا ملک میں سیاسی کیمپین کرے وہ فائنانشل کیمپین تو پیسہ جمع کرے چیف جسٹس پاکستان یہ فیران کے طرح بیٹھ کر آئین کی مرضی کی تشریح کرتے ہیں یہ فیصلے لکھتے ہیں تو آئین توڑتے ہیں افتخار شادری نے اس ملک پر عدارتی عامریت قائم کی سابق چیف جسٹس ساکیب نصار کے قیادت میں سپریم کورٹ نے آئین توڑا چیف جسٹس کے پاس یہ کونسا اختیار ہے کہ ڈیم فرنٹ جمع کرے وزیر فارجہ بلاول بھٹو کا قومی سمبلی میں دھواندار خطا کہا شرافت سے سیاست کرنا چاہتے ہیں مگر آئین توڑنے پر شریف نہیں رہیں گے چار ججز کا فیصلہ ہی آرڈر آف دا کورٹ ہے اپنے تفصیلے آرڈر کے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں سپریم کورٹ کا حکم تھا ہی نہیں تو الیکشن کی تاریخ کیوں دی گئے جسٹس جمال مندخیل کی گزشتہ روز کے ریمارک سے متعلق وضاحت کہا جس عدالت حکم پر تمام ججز کے دستخط ہیں وہ کہاں ہے آج عدالت کے ریکارڈ کی فائل منگوا لیں اس میں آرڈر آف دا کورٹ نہیں ہے موجودہ سیاسی ماحول میں پرعن انتخابات نہیں ہو سکتے پنجاب میں بھی خطرات بتائے گئے ہیں آٹھ اکتوبر کو حالات پرعن ہونے کی کون کرنٹی دے سکتا ہے چیف جسٹس کے انتخابات سے متعلق کیس میں سمات کے دوران ریمارک کہا چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑے ہر ملک میں ہوتے ہیں حکومت ایسا نظام بنائے کہ لوگ گھر سے ہی ووٹ کاسٹ کریں الیکشن کمیشن راستہ نہیں ڈھونڈ سکتا تو ہم ڈھونڈیں گے جنرل حمید گل سیلیکٹڈ کو سیاست میں لائے جنرل پاشا نے پروان چڑھایا پاشا آیا زہیر آیا فیض آیا سب چلے گئے مگر عمران مستقل موجود ہے بلاول بھٹو نے عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا بولے معاشی بہران کا ذمہ دار سیلیکٹڈ ہے ناہل عمران خان نے ملک کو ڈیفارٹ تک پہنچایا پاکستان کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا عدم اعتماد کے جواب میں صدر اور سابق سپیکر نے آئین توڑا مزیراعظم صاحب اگر آئین توڑا گیا ہے تو کیس قائم کرنا چاہیے یہاں سے ہی آوازیں آئیں نواز شریف کے لیے سسیلین مافیا کا لفظ جو ہے وہاں پہ استعمال کیا گیا بینچ کی طرف سے استعمال کیا گیا کہ ہاں نواز شریف کو حقوق جو ہے اس کے مجسر تھے کہ وہ اپیل کر سکتا تمام نیچے کی عدالتیں جو ہے ان کو ایکسکلوڈ کر کے جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے اس کو سزا سنائی گی آج سے پچاس سال پہلے جو ہے ذرفکار علی بٹو نے کہا تھا کہ سرچشمہ جو ہے طاقت کا پاکستان کی عوام ہے ایک ہی بجائے تین جز سموٹو کا فیصلہ کریں گے وزیر دفاع فاجہ آصف کہتے ہیں کہ دو منتخب وزرائی آزم کو نا اہل کیا گیا ماتحد عدلیہ کو نظر انداز کر کے نواز شریف کو سپریم کورٹ سے سزا دلوائی گئی سسلن مافیا کا لفظ بینچ کی طرف سے استعمال کیا گیا پاکستان کے عوام کفاہشات کے احترام صرف یہ عوام کر سکتا ہے اس قانون سازی کے لیے ہم سب ایک ہیں ججز آمنے سامنے ہوں تو پارلمنٹ کو کردار ادا کرنا چاہیے لوگوں کو نا انصافیوں پر اعتراض ہے ججز نے بھی کہا فیصلہ چار دین سے تھا رضیر داخلہ نانا سناؤلہ بھی فرنٹ فٹ پر کہا الیکشن کمیشن کو انتخابات کی تاریخ آگے کرنے کا اختیار ہے تمام اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے فاتون جج کو دھمکی کا کیس عمران خان کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری اسلام آباد کے ڈسٹریکٹ اینڈ سیشن کوٹ نے عمران خان کی آج حاضری سے اس دستان کے درخواست خارج کرتے ہوئے اٹھارہ اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے گیا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی کوششیں رنگ لے آئیں فیٹ اف کے بعد پاکستان کے ناقاب میں ایک اور بڑی کامیابی یورپی یونین نے پاکستان کو ہائی رسک ممالک کی فہرت سے خارج کر دیا پاکستانیوں پر یورپ کے قانونی اور معاشی آپریٹر کی اضافی شرائط لاکل نہیں ہوں گی مفتاتے کے لیے عوام کی لمبی قطاریں انتظامیہ نے ٹرکنگ پوائنٹس میں اضافہ کر دیا دس کلو کے بجائے بیس کلو آٹے کا دھیلہ ملنے لگا آٹا سینٹرز بھی سب چھے بجے سے کھول دیے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب موسیم نکوی کا ٹیرہ غازی خان میں آٹھا پوائنٹس کا دورہ مفتاتے کے تقسیم کے لیے انتظامات کا جائزہ لیا مہنگی چینی نے روزہ داروں کے موتا ذائقہ پڑوا کر دیا چینی کی قیمت میں مزید اضافہ اوپن مارکٹ میں ایک سو دس روپے کلو بجائے پہنچی اکبر ایمنڈی لاہور میں چینی کا تھیلہ دو سو روپے اضافہ کے بعد پانچ ہزار تین سو روپے کا ہو گیا ہول سیل قیمت ایک سو چھ روپے ہو گئی ہولوں کی قیمت کابو میں آئی نہ سبزیوں کے دھام سیب تین سو پچیس کے بجائے پانچ سو امرود ایک سو پینسٹ کے بجائے دو سو پچاس روپے کلو بھٹنے لگا انار پانچ سو روپے کلو کلہ چار سو کلو ساک سو روپے درجن فرو پیاس ایک سو پچاس ٹیماتر ایک سو بیس لہسن پانچ سو ادرک چھ سو روپے کلو تک دے جا گیا دھوان چھوڑنے والی گاڑیاں کو چار ہزار تک جرمانا گوڑے کو آگ لگائی تو پانچ ہزار بھڑنا ہوں گے زہریلا دھوان چھوڑنے والی سنتوں کو ایک سے دس لاکھ تک جرمانا ہوگا فصلوں کی باقیات جلانے والے کسان بھی شکنجے میں آئیں گے نگران پنجاب کابینہ نے انصداد سموک کے لیے قوانین مذہب کیلئے